اسلام دندہ بارد اسلام دندہ بارد اسلام دندہ بارد ایک جنگ یہ یرموک جس میں روم کی طاقت چھوٹ گئی اس میں تین لاکھ تھے رومی تیسہ ہزار تھے صحابہ طابعین رومیوں کے لشکر میں ساتھ ہزار عرب تھے تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں تاکہ یہ لوہا لوہے سے ٹکرائے ایک دن تہہ ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی صرف عرب عربوں سے لڑیں تو یہ خبر پہنچی حضرت خالد کو تو انہیں ابو عبیدہ سے فرمایا مجھے تیس آدمی دے دو تیس میں سوٹھ ہزار سے لڑنے جاتا ہوں ابو صفیان کہنے لگے مزاق کر رہے ہو کہ نہیں مزاق نہیں کر رہا ہوں تو کیوں بزدل بنتا ہے اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گیا ہے جائلیت میں جبار اسلام میں بزدل کہ لیکن میں بزدلی کی بات نہیں انصاف کی بات کرتا ہوں تیس آدمی تھوڑے ہیں تو انہیں اگر کچھ کر رہا ہے تو ساٹھ لے کے جا ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار کے لیے ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار کے لیے کسی فوج کے قانون سے پوچھو کسی جرنیل سے پوچھو آج کے پچھلے دوبے ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار سے لڑنے جا رہے ہوں کوئی ہے اکل میں آنے والی بات تو حضرت ابو بیدہ فرمانے لگے بھئی خالد تیس تھوڑے ہیں ساٹھ لے جاؤ کہ لیں کہ بات یہ ہے ابو بیدہ اس لشکر میں تیرے لشکر میں اس سے امیر ابو بیدہ تھے اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جب اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی واپس کبھی میں نہیں لاتا اس لشکر میں ایسے لوگ ہیں اس تیس ہزار کے لشکر میں ایک ہزار صحابہ تھے اور انتیس ہزار تابعین تھے کم میں جانتا ہوں اسی مجمع میں ہیں جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا اللہ کہتے ہیں تو کبھی اللہ ان کا ہاتھ خالی واپس نہیں لاتا تو حضرت ابو بیدہ کہنے کے پھر تو چھن لے ساٹھ آدمی حضر خالد ابن ولید نے نام لینے شروع کیا اینا فضل ابن العباس سب سے پہلے اہل بیث سے شروع کیا فضل ابن عباس کہاں ہیں اینا زبیر ابن العوام زبیر ابن عوام کہاں ہیں اینا عمران التمیمی عمر التمیمی کہاں ہیں سب سے بڑا ڈاکو بنو تے کا رافع بن عمران اللہ کے نبی نے کیا محضت کی تھی کہ وہ 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 کتنے نمبر پر آ رہا ہے کن لوگوں میں آ رہا ہے خالد بن ولید ان لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ ان کی جھولی خالی واپس نہیں لاتا تو چوتھے نمبر پر کس کو بلایا کہا اینا رافع بن عمرہ ابتائی وہ وہ عدی کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو وہ رافع بن عمرہ کہاں ہے چوتھے نمبر پر آ گیا سارے عرب کا بڑا ڈاکو چوتھے نمبر پر کن لوگوں میں آیا جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہاتھ خالی نہیں لوٹا تھا عبداللہ بن عمر کہاں ہیں عبدالرحمان بن عبی بکر کہاں ہیں عبادہ بن سامت کہاں ہیں عمر تمیمی کہاں ہیں حضیفت الیمان کہاں ہیں یہ ساٹھ آدموں میں سے ایک بھی تابعی نہیں سب صحابہ ہیں سارے صحابہ کو نکالا تابعی ایک بھی نہیں نکالا چوالیس انسار چوالیس انسار نکالے سولہ محاجرین میں سے تو ایک انساری کہنے لگا خالد اپنے قوم کو بچاتا ہے ہمیں آگے کرتا ہے تو خالد ابن عبری نے فرمایا نہیں اللہ کی غسم میں نے دیکھا ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ مدینہ کا نبی اللہ کا نبی مدینہ والوں کو آگے کرتا تھا ہر مشکل وقت میں اللہ کا نبی انسار مدینہ کو آگے کرتا تھا میں اس کی وجہ سے تمہیں آگے کر رہا ہوں تو کہلے کہ ہاں سچ کہتے ہو چوالیس انساری اور سولہ محاجرین اور ساٹھ آدمی اور یہ ساٹھ ہزار عیسائیوں سے لڑنے جا رہے عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا بنو غسان ان کے نصیب میں محروم ہی تھی وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے تو یہ ساٹھ ہزار یہ ساٹھ جب آمنہ سامنا ہوا تو وہ سردار کہنے لگا جبلہ بن ایہم دیکھا ڈر گئے نا میرا نام سنتے ڈر گئے دیکھو سلہ کرنے آ رہے ہیں مجھ سے سلہ کرنے آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا یہ ضلیل ہو جائیں گے اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ لڑنے آ رہے ہیں جب سامنے آکے کھڑے ہوئے تو آپ صفوں میں سے آگے آگے کہنے کہ آج ایسی شرطیں رکھوں گا تو میں چھوٹی کا دوسری آدھا ہے اس کا لینے کہا کون سی شرطیں ہیں کہ تم کیا کرنے آئے ہو کہ لڑنے کہ تم سلہ کرنے نہیں آئے کہ نہیں لڑنے آئے ہیں وہ بھی آگے عرب تھا کہ جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ عرب کی ماں کا میں تانہ نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے ساٹھ آزمیوں پہ ساٹھ ہزار سے حملہ کر دیا وہ بھی بیچارہ بطبخت عرب ہی تھا کپر میں مر گیا حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تو آ کے ہم سے تو نمٹ لے پھر تو بعد میں دیکھ لینا کہ میدان کس کے ہاتھ میں اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں تو آ تو سری وہ تیار نہیں ہو رہا کہ میری بھی غیرت گوارہ نہیں کرتی انہیں حملے کا حکم دیا جب خالد بن ولید نے انہیں حملے کا حکم دیا ساٹھ ہزار حملہ کرنے جا رہے ہیں ساٹھ آدمی ساٹھ ضرار ابن عزور نے زندگی میں ایک دفعہ زرہ پہنی وہ یہی لڑائی تھی نہ اس سے پہلے پہلی نباز میں پہنی صف نہیں ٹوٹ سکی حملہ اب ناکام ہو گیا تو دوسرا حملہ کیا صف نہیں ٹوٹ سکی ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار تصور کرو تو تیسرا حملہ کیا صف ٹوٹ گئی جب صف ٹوٹ ہی تو خالد ابن ولید نے فرمایا چھے چھے کی ٹولیاں بن جاؤ چھے چھے تو چھے 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 ایسے ٹولیاں بن گئے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ زور زور سے اس وقت یہ قرآن پڑھ رہے تھے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم وانوالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا باہدہی من اللہ فصب شروب بیعکم الَّذی باعیاتم بے وذالک هو الفوز العظیم یہ آوات پر یہ رہی ہے اور ایمان میں بہار آ رہی ہے خالد بن ولی چھے آدمیوں کے ساتھ خالد بن ولی فضل بن عباس زبیر بن عوام عبد الرحمان بن عبی بکر اور زرار بن حزور اور رافع بن علمیرہ اتاہی یہ چھے آدمی ایک ٹکڑی میں تھے چھے آدمی چھے آدمی ان میں رافع وہ رافع ڈاکو بتا رہا ہوں ڈاکو وہ ڈاکو کہاں جا چکا ہے وہ کتنا بلند ہو چکا ہے وہ کیا کام کیا تھا میرے نبی نے کیا کام کیا تھا میرے نبی نے جس نے ڈاکووں کو ایسا ہنچا پہنچا دیا کہ ارشن کی دعوں پہ ہلنے لگ گیا تو ابادہ بن سامد فرماتے ہیں لِللہِ دَرُّ خَالِدِ بِنِ الْوَلِيدِ میں قربان جاؤں خالد جیسا مائے کوئی روز تو نہیں جنتی ہی بیس حملے کیے خالد بن ولید پر ساٹھ ہزار کے جتھے نے کہ اس کو مٹاؤ تو پھر سارا کام آسان ہے بیس حملے ہوئے اور زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس یہ دونوں آگے بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے فضل ابن عباس کہتے اَنَا فَضْلُ بِنُ الْعَبَاس وَهَذَا زُبَيْرُ بِنُ الْعَوَام تَبَا عَدُوا يَا مَا عَشَرَ الْكِلَابِ اَنَا صَحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَلَيْهِ وَسَلَمْ اَرَي نَادَانُو میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور یہ اللہ ہمارا ساتھی ہے وہ ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہے پھر کوئی توبہ تو کرے کوئی اس کو منائے تو سہی جب بازاروں میں گانے کی موسیقی کی آوازیں ہوں اور گھروں میں ماں کو زلیل کیا جا رہا ہو اور باپ کو دھکے دیے جا رہے ہو اور بھائی بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑا ہوں اور دکاندار کا ترازو غلط تو رہا ہو اور شراب آم ہو چکی ہو جوہ آم ہو چکا ہو تو شکر کرو ہم زندہ ہیں ہم پہ پتھر نہیں برسے ہم پہ آگ نہیں برسی اللہ سے سچا ساتھی کوئی نہیں اللہ سے سچا دوست کوئی نہیں پر اس کو ساتھ لینے کا ایک طریقہ جو ہم سے چھوٹا ہوا ہے میں ہوں عباس کا بیٹا فضل یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر اور یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح تھے کہ آگے بکریوں کی طرح وہ بنو غصان پیچھے ہٹتے بیس حملے کیے بیس کے بیس انہوں نے توڑ کے رکھ دئیے اور یہ چھے کے ٹکڑی کو توڑ کوئی نہ سکا اور ابو بیدہ کہنے لے کہ خالد نے ہلاک کر دیا میرے ساتھیوں کو صحابہ سارے صحابہ تھے نا تابعی کوئی نہیں تھا کہ خالد نے صحابہ کو شہید کروا دیا میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہنے لے کہ اٹھو تیاری کرو چلو حملہ کرو ابو سفیان کہنے لے کہ بیٹھ جاؤ ابو بیدہ بیٹھ جاؤ اب تقدیر کا انتظار کرو یا بیشتے نہیں یا بیجا ہے تو انتظار کرو اگر وہ قتل ہو گئے تو اس میں غم کی کیا بات ہے جنت میں جائیں گے لیکن اب جانا بلدلی ہے بیٹھو ابھی یہ دونوں سرداروں کی آپس میں بات ہو رہی ہے ابو بیدہ زور دے رہے ہیں کہ نکلو ابو سفیان کہہ رہے ہیں بیٹھ ہار نہیں نکلو ابھی دونوں ایک دوسر کو قائل نہیں کر سکے کہ ایک دم ایک دم وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی کیا دیکھا کہ وہ ساٹھ ہزار کا لشتر بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے اور ان کے تبل بھی رہ گئے دھول بھی رہ گئے اور ان کو اپنی جان کی پڑ گئی اور ابو سفیان نے کہا اب چلو اب چلو اب جا کر پہنچے تو کیا دیکھا خالد ابن ولید بیس آدمیوں کے ساتھ کھڑ ہوئے ہیں اور چالیس آدمی غائب ہیں اور خالد ابن ویدہ سے اپنے موں پہ ہاتھ مر رہا ہے ہائے چالیس اصحاب رسول شہید ہو گئے ہائے یہ میں نے کیا کر دیا یہ میں نے کیا کر دیا تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اب آئی دیکھو تو سعی شاید پیچھے نہ چلے گئے ہوں لاشیں دیکھو لاشیں لاشیں دیکھو لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو پانچ ہزار لاشیں تھیں عرب عیسائیوں کی اور صحابہ کو دیکھنا شروع کا تو ٹوٹل دس آدمی شہید ہوئے تھے صوبوں سے اثر پتھ ٹوٹل دس تو خالد ملید کی جان میں جان آئی کہنے کہ تو پھر باقی تیس کی در ہیں باقی تیس کہاں گئے تو ان کا ضرور وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہوں خالد ملید نے نعرہ لگائے تھا بھاگنے والوں کے پیچھے مت دورو بھگو جوش میں پیچھے کچھ بھاگ گئے ہوں گے تا ضرور وہ پیچھے چلے گئے ہوں گے تو کون ان کا پتہ کرے گا تو خالد ملید نے فرمایا میں ہی جاؤں گا تو وہ بیدا کہنے لگے تو سارے دن کا تھکہ بھی ہے زخمی بھی ہے تو آرام کر تیری جو کا کوئی اور چلا جائے گا کہنے لگے آرام آرام تو انشاءاللہ جنت میں کریں گے جا کے امر راہ تو فغدن انشاءاللہ فی الجنہ آرام تو جنت میں ہوگا انشاءاللہ یہاں آرام نہیں ہے کام ہے تو ارڈ لگا دی تھوڑ دور گزرے تھے گئے تھے تو آگے گھوڑوں کو ٹاپ تو انہیں تنبیر پڑی آگے سے تکبیر کی آواز آئی تو وہ فضل ابن عباس کی آواز تھے تو جب غریب آئے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تو کانچے لے گئے تھے کہا ہم نہ رہ سکے ہم نے کہا ان کو اور مارو ہم ان کے پیشے بھاگے تھے وہ تیس آدمی پیشے بھاگے انہوں میں پانچ قید ہو گئے اور پچیس واپس آگئے ان میں زرار ابن عزور بھی تھے جو قید ہونے والوں میں تھے چار اور غیر معروف تھے معروف مشہور ہستیوں میں زرار ابن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار آدمی اور پھر خالد ابن عمرید ان کو چھوڑا کر بھی لیا وہ پھر الگ کہانا نہیں ہے وہ پھر مساری تاریخ سنانا شروع کر دوں گا تو پھر ان کو کیسے چھوڑایا کیسے لے کر آئے اللہ کی کیسی غیبی قدرت اور تعایدیں ان کے شامل حال ہوئیں میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیسے کے بغیر ملک کے بغیر مال کے بغیر اقتدار کے بغیر سونے چاندی کے وہ کیا کام کیا تھا جس نے ڈاکوں کو اتنا ہونچا پہنچایا کہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو دعائیں خوبہ لوتیں گے